کسی کو بھی اتنا حکمت دو کی وہ فیصلہ کرے کی آپ کو کب ہسنا ہے اور آپ کو کب رونا ہے تم چاہتے ہو کی تمہاری آواز کسی کی روح تک پہنچے تو تمہیں پکارنا بھی روح سے ہی ہوگا دکھی دل پانی سے بھرے گلاس کی طرح ہوتا ہے معمولی سی ٹھےس پر بھی چھلک پڑتا ہے لگتی ہے جن کے دل پر چھوٹ وہ آنکھوں سے نہیں روتے جو اپنوں کے ہی نہ ہو پائے وہ کسی کے نہیں ہوتے رشتہ دل سے ہونا چاہیے شبدوں سے نہیں ناراضگی شبدوں میں ہونی چاہیے دل میں نہیں زندگی میں طوفان کا آنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تب ہی تو پتا چلتا ہے کہ کون ہاتھ پکڑتا ہے اور کون ساتھ چھوڑتا ہے کسی کو اپنا بناو تو دل سے بناو زبان سے نہیں کیونکہ سوئی میں وہی دھاگا پرویش کر سکتا ہے جس دھاگے میں کوئی گانٹ نہ ہو کشتیاں بج جاتی ہے طوفان میں پر ہستیاں ڈوب جاتی ہے ابھیمان میں آپ کے پاس ایسا کوئی سپنا ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کو صبح جلدی اٹھنے کا انتظار ہو کمزور لوگ تب رکھتے ہیں جب وہ تھک جاتے ہیں اور وجہتہ تب رکھتے ہیں جب وہ جیت جاتے ہیں لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے سب دکھ دور ہونے کے بعد من پرسن ہوگا یہ آپ کی گلت فہمی ہے من پرسن رکھئے سب دکھ دور ہو جائیں گے کسی کا سرل سو بھاؤ اس کی کمزوری نہیں ہوتی اس کے سنسکار ہوتے ہیں جھکنے سے رشتہ گہرا ہو تو جھک جاؤ پر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جاؤ زندگی میں پچھتاوا کرنا چھوڑ دیجئے بلکہ کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کر پچھتائیں یہاں تو لوگ اپنی گلتی تک نہیں مانتے پھر کسی کو کیسے اپنا مان سکتے ہیں اس انسان کی ہمیشہ قدر کرنا جو تمہارے برے روئیے کے بعد بھی ہمیشہ تمہاری قدر کرتا ہے سمجھ سائے اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی جتنا ہم انہیں مان لیتے ہیں کبھی سنا ہے کیا کہ اندھیروں نے صبح ہونے ہی نہ دی ہو یدی آپ سکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن آپ سکھنے کے لیے اگر تیار ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا جب تک تم ڈڑتے رہو گے تب تک تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ قدر کرنے والا ہونا چاہیے ہمیشہ ڈرنے سے اچھا ہے کہ ایک بار خطرے کا سامنا کر ہی لیا جائے جب بھی کسی کو چاہو تو یہ امید مت کرو کہ وہ تمہیں ہی چاہے